لوگوں کو تف فرق پڑھنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کسی کی بات کا اتنا انیلائز نہیں کرنا چاہیے کہ دماغ کا پیرلائز ہو جائے جھکنے سے رشتہ گہرا ہو تو جھک جاؤ پر ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جاؤ آدھی زندگی ہم نے گزار دی پڑھتے پڑھتے اور سیکھا کیا ایک دوسرے کو نیچے دکھانا رکاوٹیں ہوں گی سندہ کرنے والے ہوں گے گلتیاں بھی ہوں گی لیکن کڑی محنت کے ساتھ کوئی بھی ایسی سیمائے نہیں ہے جنہیں آپ چھونا سکیں رشتے نبھانے کے لیے دماغ نہیں بلکہ دل صاف ہونا چاہیے سچ کہو صاف کہو سامنے کہو جو اپنا ہوگا وہ سمجھے گا جو پرایا ہوگا وہ چھوٹے گا عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں بے عزتی کا جواب بڑی عزت سے دے کر دیکھو سامنے والا کچھ شرمندہ ہو جائے گا ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک وہ کہانی ہے جسے آپ لکھتے ہیں اور آپ کی سنتان آپ کو پڑھ کر سناتی ہے کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا بھی دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے زندگی میں کبھی اپنے کسی ہنر پہ گھمند مت کرنا کیونکہ پتھر جب پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے سمجھدار ایک میں ہی ہوں باقی سب نادان بس اسی بھرم میں گھوم رہا آج کل ہر انسان ایشور کے نیائی کی چکی تھوڑی دھیمی ضرور چلتی ہے پر پیستی بہت باریک ہے کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی کچھ اس طرح پیش آتے ہیں جیسے وہ ہم سے فائدہ اٹھا کر بھی ہم پر کوئی احسان کر رہے ہو بدلہ لینے میں کیا مزا ہے مزا تو تب ہے جب تم سامنے والے کو بدل ڈالو کوئی مانے یا نہ مانے کن تو سچا یہی ہے کہ سیدھے سادھے لوگ ہی انتتر تیڑھے اور کٹل لوگوں پر بھاری پڑتے ہیں انسان اس سے کھیل کر چلا جائے تم کب صحیح تھے اسے کوئی یاد نہیں رکھتا تم کب گلت تھے اسے کوئی نہیں بھولتا کڑی محنت آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں اچھی قسمت شاید آپ کو پہنچا دے نندہ سے گھورا کر اپنے لکش کو نہ چھوڑے کیونکہ لکش ملتے ہی نندہ کرنے والوں کی رائے بدل جاتی ہے زندگی کا راستہ بنا بنایا نہیں ملتا جس نے جیسا راستہ بنایا اسے ویسی منزل ملے کسی سے بدلہ لینے کا آنند دو چار دن تک ہی رہے گا لیکن کسی کو ماف کر دینے کا آنند زندگی بھر رہے گا زندگی میں ایک تپش کتنی بھی ہو ہتاش مت ہونا کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو سمندر کبھی سوکھا نہیں کرتے سہن کرنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ کس درد میں ہے دنیا تو بس اس کی جھوٹھی ہسی دیکھتی ہے جو ویقتی صبر کے ساتھ انتظار کرنا جانتا ہے اس کے پاس ہر چیز کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتی ہے ہر سفل ویقتی کے بھاگے میں یہ دو چیزیں ضرور آتی ہے چرچہ اور آروب جب دل میں وہم دماغ میں زد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو سمجھو رشتوں کی ہار نشجت ہے